سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes ورن ویچار کا ٹوپک جو ہے میں نے بلکل کلیر کرا دیا ہے اور اس کا جو لنک ہے میں اپنے ڈسکرائب میں دے دوں گا تاکہ اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی ہے تو آپ وہاں جا کر جو ہے اس کلاس کو آسانی سے دیکھ سکیں آج ہم نیکس ٹوپک کی بات کریں گے تو ہمارا جو نیکس ٹوپک ہے وہاں ہے سب دویچار جی ہاں آج ہم سب دویچار کو جانیں گے اور سب دویچار کے اوپر جو ہیں ڈسکس کریں گے تو ہم اپنے ٹوپک کو شروع کرتے ہیں ہمارا ٹوپک ہے سب دویچار سب سے پہلے جانیں گے کس سب کسے کہتے ہیں ورنوں کے سارتک سمو کو سب دو کہتے ہیں کبھی کبھی ایکزام میں صیدی کی صیدی دیفینیشن آجاتی ہے کہ ورن کسے کہتے ہیں سب دو کسے کہتے ہیں ورنوں کے سارتک سمو کو سب دو کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سبدوں کے بھید یعنی سبد کے کتنے بھید ہیں یا پھر سبدوں کا ورگی کرن کتنے پرکار میں کیا گیا ہے تو سبدوں کے اگر ہم بھید کی بات کریں تو سیدھے سیدھے پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ سبد کے کتنے بھید ہیں تو سبدوں کے چار بھید ہیں پہلا اتپتی کے ادھار پر اتپتی کے ادھار پر پریوک کے ادھار پر ارتھ کے ادھار پر ایک ایک کر کے ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلہ جو آتا ہے سبدوں کے بھید میں وہ ہے اتبعتی کے آدھار پر سبدوں کا ورگی کرن تو اتبعتی کے آدھار پر جو سبد ہوتے ہیں یعنی اتبعتی کے آدھار پر جو سبد ہوتے ہیں کہ سبدوں کی اتبعتی کہاں کہاں سے ہوئی ہے وہ چار پرکار کے ہیں ایک ہے تاتسم, تدباؤ, دیسج اور ودیسی اب تاتسم سبد کسے کہتے ہیں تدبہو سب کون سے ہوتے ہیں دے سد سب کنے کہتے ہیں اور ویدیسی سب کون سے ہوتے ہیں یہ چیز بھی ہم جو ہے اس میں جانیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تقسم سب کون سے ہوتے ہیں اور کسے کہتے ہیں پیپر میں سیدھے سیدھے ایسے پوچھتا ہے نیمن میں سے کون سا سب تتسم ہے اور کون سا سب تدبہو ہے لیکن ہمیں اس کی definition کا بھی پتا ہونا چاہیے تب ہم جو ہے پتا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم تتسم کی سنسکرٹ سے لیے گئے سب د یعنی جو بھی سب د جو ہیں سنسکرٹ سے لیے گئے ہیں ان سب د کو تتسم سب د کہتے ہیں ارثارت جو سب د سنسکرٹ سے جیوں کے تیوں ہندی میں پریوگ کیا جاتے ہیں انہیں تتسم سب د کہتے ہیں یعنی کہ ایسے سب د جن کا ہم پریوگ ہندی میں کرتے ہیں بینہ کچھ پریورتن کیے انہیں ہم تتسم سب د کہتے ہیں جیسے کہ درپن اگر درپن یعنی کہ سیسا اگر ہم درپن کو درپن لکھیں گے اس میں کوئی بھی پریورتن نہیں کریں گے تو یہ کیسا سبد ہے تقسم سبد ہے پتر پتر یعنی ایسے سبد جن میں بینا پریورتن کیے ہندی میں سیدھے جیوں کے ٹیوں پریوگ میں کیا جاتے ہیں وہ سنسکرٹ کے سبد تقسم سبد کہلاتے ہیں اب بات کرتے ہیں تدبہو سبد کی تدبہو سبد سنسکرٹ کے سنسکرٹ کے وہ سبد جن میں تھوڑا جن میں تھوڑا بہت پریورتن کر کے ہندی میں پریوگ کیے جاتے ہیں انہیں تدبہو سبد کہتے ہیں یعنی ایسے سبد سنسکرٹ کے ایسے سبد جن میں تھوڑا بہت پریورتن کر کے جن کو ہندی میں پریورتن کرتے ہیں ان کو تدبہو سبد کہتے ہیں جیسے کہ اگنی اگنی ایک تدبہو سبد ہے لیکن اس میں تھوڑا سا پریورتن کر دیا یہ بن لیا آگ یہ تدبو ہے راتری راتری میں پریورتن کر کے ہم نے بنایا رات تو راتری تو تتسم سبد ہے اور رات جو ہے یہ تدبو سبد ہے یعنی سنسکرط کے سبدوں میں تھوڑا بھوت پریورتن کر کے ہندی میں پریوک کرنا تدبو سبد کہلاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ ماں گیا چلیے آگے ہم بات کرتے ہیں دیشت سبد کی دیشت سبد جو ہیں کون کون سے ہوتے ہیں دیشت دیشت میں اتپن سبد یعنی جو بھی سبد جو ہیں اپنے ہی دیشت میں اتپن ہوئے ہیں وہ سبد جو جنسہ دھانن کی بھاسہ سے اتپن ہوئے ہیں جو اپنے ہی دیشت میں اتپن ہوئے ہیں وہ دیشت سبد کہلاتے ہیں جو اپنے دیشت میں اتپن ہوئے ہیں وہ دیشت سبد ہیں اور جو ودیشت سے اتپن آئے ہیں وہ ودیشتی سبد ہیں اب جیسے کی جو اپنے دیشت میں اتپن ہوئے ہیں جیسے جگار بڑا فیمس سبد ہے انڈیا میں جگار بڑا فیمس ہے پگڑی فابلہ یہ سارے کے سارے سبد جو ہیں اور یہ پیپر میں کئی بار ڈی ایسی سبی میں بھی پوچھے جا چکے ہیں کہ یہ کس پرکار کے سبد ہیں یہ دیشی سبد ہیں ویڈیشی سبد کی اگر ہم بات کریں تو ویڈیشی سبد کون سے ہوتے ہیں وہ سبد جو کسی دوسرے دیش کی بھاسا سے لیے گئے ہیں ویڈیشی سبد کہلاتے ہیں جیسے کی کوئی بھی جو ویڈیشی سبد لیا گیا ہو فارسی سے یا انگریجی سے ایسے سبد جو ہیں ویڈیشی سبد کہلاتے ہیں بات کرتے ہیں سنکر سبد کی سنکر سبد کون سے ہوتے ہیں دو ویبین سروتوں کے میل سے بنے نئے سبدوں کو سنکر سبد کہتے ہیں یعنی دو الگ الگ سروت سے بنے ہو جیسے کی ایک میں اگزامپل دوں یہاں پر لکھا ہے چھایا دار اب یہ جو چھایا دار سبد ہے چھایا ایک دوسرا سروت ہے یعنی سنسکرٹ سے لیا گیا ہے اور دار جو ہے یہ فارسی سے لیا گیا ہے دو شروت سے مل کر بنا ہے تو یہ جو سبد کیسا ہے سنکر سبد ہے جو دو شروتوں سے مل کر بنتا ہے جیسے کی ایک سبد ہے ریل گاڑی ریل ایک انگریجی کا سبد ہے اور گاڑی ایک ہندی کا سبد ہے ان دونوں سبدوں کے مل آگر بن گیا ریل گاڑی تو یہ دو الگ الگ شروت سے مل کر بنا ہے تو اس کو ہم سنکر سبد کہتے ہیں تو اس پرکار ہم نے جو سبدوں کا جو ورگی کرن اتپتی کے آدھار پر تھا وہ ہم نے سمجھ لیا اب بات کرتے ہیں جت پتی کے آدھار پر یعنی کہ ان کی بناوٹ کے آدھار پر سبدوں کی رچنا کیسی ہے بناوٹ کے آدھار پر سبدوں کا ورگی کرن کس پرکار سے کیا جاتا ہے تو بناوٹ کے آدھار پر یا جت پتی کے آدھار پر سبدوں کا ورگی کرن تین پرکار سے کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے رود سبد یوگ رود اور یوگک سبد تین پرکار سے ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ روڈ سبد کسے کہتے ہیں جن کا اپنا پرچลت ارث نکلتا ہے یعنی جن کا اپنا پرچلت ارث نکلتا ہے تاطہ توڑنے پر کوئی ارث نہی نکلتا یا جس کے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتے جیسے کہ ایک سب ہے گھر گھر کا اپنا پرچلت ارث ہے اور اس کے کوئی ٹکڑے بھی نہیں کیا جا سکتے اگر ہم اس کے ٹکڑے کریں گے تو کوئی بھی ارث نہیں نکلتا جیسے گھوڑا میج بھگوان ان سبد کے کوئی بھی ارث نہیں نکلتا یہ روڈ سبد ہے اپنے آپ میں ایک پرچلی تھے اور توڑنے پر ان کا کوئی بھی ارث نہیں نکلتا بات کرتے ہیں یوگک سبد کی کیا ہے یوگک یوگک کا ارث ہوتا ہے جڑا ہوا یوگ مانے کیا ہوتا ہے جوڑ تو یوگک کا ارث کیا ہوا جڑا ہوا جو سبد دو یا دو سے ادھک سبدوں کے میل سے بنے ہیں انہیں یوگک سبد کہتے ہیں جیسے پاٹھ سالہ اب پاٹھ سالہ دو سبدوں کے جوڑ سے بنا ہے جیسے پاٹھ اور سالہ تو یہ جڑنے سے بنا ہے یوگ سے بنا ہے تو یہ یوگک سبد ہو گیا پستک آلے یعنی پستک آلے دو سے بنا ہے پستک اور آلے سے ودھیارتی ودھیا پلس ارثی یہ دو سبدوں کے میل سے بنا ہے تو جو جڑ کر بنتے ہیں جو دو سبدوں کے میل سے بنتے ہیں ان کو ہم یوگک سبد کہتے ہیں یوگ روڈ سبد جو ہیں کون سے ہوتے ہیں یوگ روڈ سبد ایسے سبد جو دو سبدوں کے میل سے بنے ہو دو سبدوں کے میل سے تو بنے ہو پر کسی ویشیس ارث میں روڈ پرسید ہو گئے ہو روڈ ہو گئے ہو پرسید ہو گئے ہو انہیں یوگ روڈ کھیتے ہیں یعنی دو سبدوں کے میل سے تو بنے ہو لیکن کسی ویشیس روپ میں پرسید ہو گئے ہو روڈ ہو گئے ہو ان کو یوگ روڈ سبد کہتے ہیں یہ ایک پرکار سے بہو وری سبد ہیں جتنے بھی عدیت تر بہو وری سبد ہیں وہ سارے یوگرڈ سبد ہیں جیسے کی لمبودر دو سبدوں کے میل سے تو بنا ہے لمب اور ادر تو یہ دو سبدوں کے میل سے بنا ہے لیکن ایک اپنا پرچلت ارث دیتا ہے لمبودر یعنی کہ گنیس اب دش اور آنن دو سبدوں کے میل سے تو بنا ہے لیکن ایک اپنا ایک پرچلت ارث دیتا ہے دوسرا دشانن جس کے دس سی روتے ہیں چلیا اب ہم بات کرتے ہیں واقعی میں پریوک کے آدھار پر دیکھو واقعی میں پریوک کے آدھار پر جو سبدوں کے جو ورگی کرن ہیں یہاں پر ہم نے دو کیٹیگری میں ان کو باتا ہے ایک ہوتا ہے ویکاری اور ایک ہوتا ہے اے ویکاری میں بتاؤں گا کہ ویکاری سبد کون سے ہوتے ہیں اور اے ویکاری سبد کون سے ہوتے ہیں دیکھو ویکاری کے اندر سنگیا سرونام وشیشن کریا یہ سب چیز آتی ہیں اور اے ویکاری کے اندر یعنی جن کو ہم جانتے ہیں ادیک طرح ہمیں یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں تو وہ وکاری ہیں جو چیزیں ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں وہ اے وکاری ہیں ایک طرح کے ساتھ مان لیجئے یہ ہم زیادہ یاد کرتے ہیں تو یہ وکاری ہیں اور اے وکاری وہ ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہوتی چلیے اب ہم بات کرتے ہیں وکاری سبد کیا ہوتے ہیں وے سبد جن میں رنگ روپ وچن کے آدھار پر وکاری وکار کا مطلب ہوتا ہے پریورتن ہو جاتا ہے وکار یعنی پریورتن ہو جاتا ہے جن میں پریورتن ہو جاتا ہے جیسے رام اسکول جاتا ہے اب رام اسکول جاتی ہے اب اس میں رام ہے اب یہاں جاتی آ گیا ہے تو یہاں پر جو ہے اگر یہاں پر سیتا ہوتی تو یہ سینٹینس ہی چینج ہو جاتا اس میں پریورتن ہو جاتا یعنی لنگ کی آدھار پر سنگیہ سرنام کی آدھار پر ان میں پریورتن ہو جاتا ہے اور یہ چار پرکار کے ہوتے ہیں سنگیہ, سرنام, وشیشن اور کریا اب بات کرتے ہیں ایوکاری سبد کی ایوکاری سبد وہ سبد جن کے روح میں پریورتہ نہیں ہوتا جو پریورتی تو نہیں ہوتے یہ ہر اسطیتی میں جنگ کرتیوں رہتے ہیں اور یہ بھی چار پرکار کے ہوتے ہیں انہیں اویے بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی چار پرکار کے ہوتے ہیں جیسے کی میں نے ان کے پہلے پرکار بتائیں کون کون سے ہوتے ہیں کریا, وشیشن سمبودھ بودھک سمچے بودھک وشمیادی بودھک تو یہ بھی چار پرکار کے ہوتے ہیں ایوکاری سب اب بات کرتے ہیں فورت کی رتھ کے ادھار پر ورگی کرن رتھ کے عدار پر جو سب دھوتے ہیں یعنی رتھ کے عدار پر کون کون سے پریائی واشی سب ویلوم سب انیک آرتی سب سمان آرتی سب اور بھینا آرتی سب ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں پریائی واشی سب جو ہیں کنے کہتے ہیں پریائیوچی سبد جو سبد ارث کی درشتی سے تو سمان ہوتے ہیں یعنی جو سبد ارث کی درشتی سے سمان ہوتے ہیں اور ایک ہی ارث پرکٹ کرتے ہیں وہ ان کا ایک ہی ارث ہوتا ہے جیسے کی جل، نیر، واری، امبو یہ جو ہیں ارث کی درشتی سے سمان ہے اس کا مطلب بھی پانی ہے اس کا مطلب بھی پانی ہے اور اس کا مطلب بھی پانی ہے ان سب کا مطلب کیا ہے؟ پانی ہے یہ ارث کی درشتی سے سمان ہے اب ایک بات دیکھو یہاں پر ایک سمجھنے والی چیز ہے اگر ہم اس میں جل میں جا لگا دیں گے جل میں کیا لگا دیں گے جا لگا دیں گے تو کمل کا سینس دے گا جیسے جا لگا دیا ان تینوں سبد میں ہم نے کیا لگا دیا جا تو جلج کیا بن گیا جلج یہ کمل کا سینس دے گے وہ بھی پانی میں ہوتا ہے نیرج وارج امبج تو جا لگانے پر یہ کمل کا سبد دیں گے اور کمل کہاں پر ہوتا ہے پانی میں ہوتا ہے تو پانی سا ریلیٹیڈ ہے اگر میں نے اس میں دا لگا دیا تو یہ بادل کا سبد دیتے ہیں بادل میں بھی کیا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے تو جیسے جلد نیرد وارد امبود اگر میں نے دھی لگا دی تو یہ سمدر کا ارث دیں گے کیونکہ سمدر میں بھی پانی ہوتا ہے نیرد ہی وارد ہی امبود ہی تو مائنر سا ڈیفرینس کرنے پر ہماری پرائے واشی بھی آسانی سے یاد ہو جائیں گے تو بہت ساری پرائے واشی تو ان کے ارث سے ہی ہم ان کو پتلا یعنی یہ والی لائن یاد کرو جل نیر واری امبود اس میں تھوڑا بہت پریورتن کر کے ہمارے بہت سارے پرائے واشی سبد بن سکتے ہیں چلیئے اب بات کرتے ہیں ویلوم سبد کی ویلوم سبد کسے کہتے ہیں کسی سبد کا الٹا ویلوم سبد کیلاتا ہے جیسے دن دن کا الٹا کیا ہوگا رات دن کا الٹا رات چھوٹے کا الٹا کیا ہوگا بڑا ٹھیک ہے موٹے کا الٹا کیا ہوگا پتلا تو الٹے سبد کو ویلوم سبد کہتے ہیں بات کرتے ہیں انیک ارثی سبد کیا ہوتے ہیں ایسے سبد جن کے ایک سے ادھک ارث ہو انیک ارثی نام سی پتلا کر آیا ہے انیک ارثی ایک سے زیادہ ارث ہو بھن پریشتیتیوں کی انسار ہی پریوگ ہوتے ہیں جیسے کی یہاں پر ہے ارث اب ارث کا ارث جو ہے دھن بھی ہے مطلب بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے کارن لیے یہ سارے جو ہیں انیک ارث ہیں اب جیسے کی کنک کنک کا ایک ارث سونا بھی ہوتا ہے اور دھتورہ بھی ہوتا ہے تو یعنی کہ جس کے انیک ارث ہوتے ہیں میننگ اور سیچویشن کے حساب پر حساب سے پریشتیوں کے حساب سے ہم ان سبدوں کو یوز کرتے ہیں بات کرتے ہیں سمان آرثی سبد کی اس میں کیول ایک سمان آرث ہوتا ہے یعنی ان کا ارث جو ہے سمان ہے سفلتا کئی ایک اترین اور سفلتا ان کے جو ارث جو ہیں وہ سمان ہے ان کو سمان آرثی سبد کہتے ہیں بھن آرثی سبد جو دھونی کی درستی سے تو سمان ہوتے ہیں پرنطو ارث الگ ہوتا ہے یعنی بھن ہوتا ہے بھن آرث ہوتا ہے جیسے اپیکشا اپیکشا دھوانی کی تو ایک سی نکل لیے لیکن ان کا ارث کیسا ہے بھن ہے ایک تو ابیکشا کا مطلب ہوتا ہے تل نہ کرنا اور ابیکشا کا مطلب ہوتا ہے احمیل نہ کرنا آکار آکر آکار یعنی کھان یعنی کوئلے کی کھان اور ایک ہوتا ہے آکار یعنی شکل انش یعنی بھاگ اور انس یعنی کندھا تو یہ جو ہیں ویبن آرثی سبت ہیں ان کے ارث جو ہیں بھن ہوتے ہیں اور جو ان کی ساؤنڈ جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے سیم ہوتی ہے ہم بات کرتے ہیں کچھ important سبدوں کی سبد بیچار کے اندر یہ پیپر میں سیدھے کی سیدھے پوچھے جاتے ہیں کی جیسے کہ ریڈیو مشین یہ کس پرکار کے سبد ہیں تو ان سبدوں کو بھی ہم جان لیتے ہیں کس سبد جو ہیں یہ کس پرکار کے ہیں اور کہاں کے ہیں کہاں سے لئے گئے ہیں جیسے کہ انگریجی بھاہ س Medien کون کون سے ہیں پیپر میں کئی بار پوچھے گئے ہیں ریڈیو مشین station پینسل اسکول انجھن موٹر کار کولیج یہ سارے کے سارے کیسے سبد ہیں یہ انگریجی بھاسا کے سبد ہیں انگریجی بھاسا کے سبدوں کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کیونکہ ریڈیو انگلیز کا سبد ہے مشین اسٹیشن پینسل اسکول یہ آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں اب دیکھو پرتگالی سبد پرتگالی سبد کون کون سے ہیں پرتگالی جیسے آلو گملا کمرا تولیا کاجو پسٹول بالتی کمیج تباکو تو یہ پرتگالی سبد ہیں اور ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ ایکزام میں ایک سبد آگیا آلو کس پرکار کا سبد ہے تو آلو کیسا سبد ہے پرتگالی چار اوپشن دے دے گا پرتگالی عربی فارسی انگریجی تو آلو کیسا سبد ہے پرتگالی سبد ہے تباکو بھی ہمارا کیسا سبد ہے پرتگالی سبد ہے جو عربی بھاسا کے جو سبد ہیں بار پیپر میں ریپیٹ ہوئے ہیں انہی سبدوں کو میں نے یہاں پر لکھا ہے جو ایمپورٹنٹ ہے جیسے کی عربی بحاثہ کے سبد ہیں آدمی عورت کتاب مکان مکان کتنا فیمیس ہے لیکن یہ عربی بحاثہ سے سبد ہے آدمی عورت ہم یوز کرتے ہیں یہ عربی بحاثہ کے سبد ہیں قانون کلم قتل قیدی تحصیل یہ سارے کے سارے عادی عربی بحاثہ کے سبد ہیں عادمی عورت عربی بحاثہ کا سبد ہے دیکھو کانون کتنا کانون کا ہم پریوک کرتے ہیں یہ کیسا سبد ہے عربی سبد ہیں اب فارسی سے جو سبد لیے گئے ہیں جو فارسی بھاسا کے سبد ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جیسے فوز، کاغج، ہجار، کھرچ، گرفتار، جمیدار، نمک، برف، جلاہا یہ سارے کے سارے فارسی بھاسا کے سبد ہیں ترکی بھاسا کے سبد کون کون سے ہیں جو ترکی بھاسا کے ہیں دروگا، بہادر، چاکو، کینچی، توپ، کرتا، لاس، کالین، چیچک، سرائے یہ سارے ترکی بھاسا کے سبد ہیں فرانسی بھاسا کے سبد بگل اور یہ کرفیو، پولیس، کارٹون، آدی یہ جو ہیں ہمارے فرانسی بھاسا کے سبد ہیں چینی بھاسا کی دیکھو پیپر میں کئی بار آیا ہے چائے کی بھاسا کا سبد ہے تو چائے جو ہے چینی بھاسا کا سبد ہے لیچی، پٹاکھا، طوفان چائے چائے چینی آسانی سے یاد ہو جائے گا تو یہ چینی بھاسا کا سبد ہے اس پرکار میں نے important important جو دیشوں سے لیے گئے سبد ہیں ان کو میں نے بتایا جو ایکزام میں بار بار آتے ہیں اور یہ جو آپ کا ٹوپک تھا اس کو میں نے جو ہے کلیر کرانے کی کوشش کی ہے اور میں آسا کرتا ہوں کہ یہ جو میرا ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور جاندہ سے جاندہ شیئر کیجئے دھنیواد